محترم خواتین و حضرات آج بات کرتے ہیں ایک ڈرگ جس کا نام ہے کلینڈا مائسین کلینڈا مائسین کے حوالے سے آج بات کرتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اس کے فوائد کیا ہیں کون لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کون نہیں کر سکتے اس بارے میں جانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے کلینڈا مائسین انٹی بیوٹک لنکو سمائیڈ گروپ کا ایک ڈرگ ہے خواتین و حضرات جو کہ زیادہ تر اگر لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ اس کو ایز ایٹرپیکل انٹی بیوٹک اس کا یوز کرنا جانتے ہیں ٹرپیکل انٹی بیوٹک میں یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کے لوشنز اور مختلف قسم کے کریمز اور جو آئنٹمنٹس ہوتی ہیں ان کی صورت میں دستیاب ہے اور زیادہ تر اس کا استعمال جو ہے وہ سکن انفیکشنز میں کیا جاتا ہے جن میں خصوصاً اگر میں ذکر کروں سب سے زیادہ جو یہ استعمال ہوتا ہے یہ ایکنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جن لوگوں میں انفیکٹڈ ایکنی ہوتی ہے خصوصاً ینگ خواتین میں یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے لڑکوں میں بھی ہوتی ہے لیکن ینگ خواتین میں ایکنی کی اور پیمپلز کی پرابلم زیادہ ہوتی ہے سو ان میں کلینڈا مائسین کا ٹرپیکل یوز جو ہے وہ ہم کرا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ فالیکولائٹس میں یا مختلف قسم کے سکن انفیکشنز میں جس طرح کے فالیکولائٹس ہو گیا فیورنکلوسز ہو گیا سو ان میں جو کلینڈا مائسین ہے اس کا استعمال کرائی جاتا ہے اور یہ ان بیکٹیریا کے اگینس جو کہ آپ کے ہیر فالیکلز میں ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو انویٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو آپ کے پیمپلز کو اور مختلف قسم کی زخموں کو وہ انفیکٹ کرتے ہیں اس بیکٹیریا کے اگینس یا اس گروپ آف بیکٹیریا کے اگینس جو ہے کلینڈا مائسین بنیادی طور پہ ایک بہت زیادہ افیکٹیو ڈرگ ہے اور اس کو ایز ایک لوکل اور ٹرپیکل پریپریشن اگر یوز کیا جائے تو اس کے جو سسٹیمک ایفیکٹس ہیں جو کہ یقیناً بہت زیادہ ہیں کلینڈا مائسین کے سسٹیمک ایفیکٹس ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو کم سے کم کنسنٹریشن میں اس کی ڈوز رکھیں اور اس کا استعمال ٹرپیکل زیادہ تر کرایا جاتا ہے تاکہ آپ اس کے سسٹیمک سائیڈ افیکٹس سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں اس کا استعمال کیسے ہو کہ جنوں کو ایکنی ہے یا جنوں کو فالیکولائٹس ہے یا جنوں کو سکن کی مختلف قسم کی انفیکشنز ایمپیٹائیگو وغیرہ ہوتی ہیں سو ان میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے خصوصاً وہ لوگ جو کہ ایکنی کا شکار ہیں اس کا استعمال رات کے وقت کر سکتے ہیں رات کو بیٹ میں جانے سے پہلے اپنے چہرے کو اچھے طریقے سے دھو کے صاف تولیہ سے سکھا کے اور پھر اپنی سکن پر جو انفیکٹڈ ایریاز ہیں جو افیکٹڈ ایریاز ہیں اس پر ہلکی ہلکی یہ کلنڈامائسین کریم یا لوشن آپ لگا لیں اور اس کو اچھی طریقے سے پہلا لیں اور اس کو سوک جانے دیں تاکہ اس کی ایک پروٹیکٹیو لیئر بن جائے آپ کے سکن پر تب ہی جا کے آپ کے جو پمپلز ہیں آپ کے جو دانے ہیں آپ کی جو ایکنی ہے اس کی وہاں پر پینٹریشن سٹارٹ ہوتی ہے سو جب یہ خوشک ہو جائے اس کے بعد ہی آپ کو ایمولیٹ وغیرہ یا وہ کچھ بھی آپ یوز کرنا چاہیں وہ آپ اس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو پہلے کمپلیٹلی خوشک ہونے دیں تاکہ یہ ایک لیئر بنالے اس کے بعد جو ہے تو آپ کسی اور چیز کا اس پر استعمال کر سکتے ہیں سکن پر جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بارحل کم ہوتے ہیں لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جہاں پر سکن لیئر بروکن ہو جہاں پر سکن کی تیہ ہٹی ہوئی ہو وہاں پر اس کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پر بلیڈ ویسلز ہوتی ہے اور ان بلیڈ ویسلز میں کلنڈا مایسین کی ایبزورپشن بہت زیادہ کیکلی ہو سکتی ہے اور بہت ایبراپٹلی ہو سکتی ہے اور آپ کو کلنڈا مایسین کے جو یوں سمجھ لیں کہ جو سسٹیمک سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس سے آپ کا سامنا ہو سکتا ہے اس کے سسٹیمک سائیڈ ایفیکٹ میں مو کا سوچ جانا مو کا خوشک ہونا مطلی آنا الٹی آنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو سکن پر مختلف قسم کی ریشس کا اپیئر ہو جانا اگر زیادہ مقدار میں اس کا استعمال کیا جائے جس کو ٹاکسک اپیڈرمل نیکرو لائسس کہا جاتا ہے یا سٹیون جانسن سنڈروم کہا جاتا ہے تو اگر بہت مقدار میں اس کی خدانہ خاصتہ کہیں اس کی ایکسیڈنٹل انجیشن ہو جائے آپ کا بچہ یہ لے لے آپ کو کہیں ایسی جگہ پر آپ نے لگایا ہوگا کہ یہ انجیسٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے تو آپ کو شدید قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس میں کریمس اور ایبڈومینل پین اور ڈائریا ڈی ہیڈریشن بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں بات کرتے ہیں کہ اس کے لوکل سائیڈ ایفیکٹس کی اگر آپ سکن پر اس کے استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کبھی کبار جو ہے تو اس کے ساتھ آپ کو برننگ سنسیشن ہو سکتی ہے آپ کی سکن پر برننگ ہو سکتی ہے آپ کی سکن جو ہے وہ سرخی مائل ہو سکتی ہے یا جو ہے کبھی کبار آپ کی سکن جو ہے اس پر ایلرجک ریاکشن یعنی جو ارٹیکیریہ ہے وہ اپیئر ہو سکتا ہے یعنی چھوٹے چھوٹے سپارٹس میکلر سپارٹس آپ کی سکن پر آ سکتے ہیں جو کہ شدید خارج زدہ ہو سکتے ہیں جو کہ اس باتی علامت ہے کہ آپ کی سکن کو خدا نہ خاصتہ اس سے ہائپر سنسیٹیویٹی ہے اس کے علامہ جو لوگ زیادہ عرصے اس کا استعمال کرتے ہیں ان کی سکن سنسیٹیف ہو جاتی ہے الٹرا وائلٹ لائٹ کو بھی اور اسی طرح دھوپ اور گرمی ان میں ان کی سکن سنسیٹیف ہو جاتی ہے جو لوگ رات کو اس کا استعمال کرتے ہیں دن میں اگر گرمی میں نکلتے ہیں یا دھوپ لگتی ہے ان کی سکن جو ہے وہ آئیلی ہو جاتی ہے ان کی سکن جو ہے وہ ایچنگ کرنے لگ جاتی ہے سرخ ہو جاتی ہے اور آپ کی پوری باڈی جو ہے اس میں ایچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے سو یہ ایک علامت ہے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ اس کے یوز کی وجہ سے ہائپر سنسیٹیف ہو گئی ہے جو لوگ سکن کے کسی اور حصے پہ اس کا استعمال کرتے ہیں خصوصاً بعض اوقات ایمپیٹائیگو یا اس طرح کے اور فالیکولائٹس ٹائپ کے مسائل بغلوں میں یا اور جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں سو اس کا اگر استعمال کرتی ہیں خصوصاً خواتین سے یہ گزارش ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلارہی ہیں کہ اگر اپنی سکن پہ انہوں نے ایسی جگہ پہ استعمال کیا ہے کہ بریسٹ سکن یا وہ اس کے ساتھ نزدیک ہے تو وہ اپنے بچے کی فیڈنگ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے دھو لیں کیونکہ خدا نہ خاصتہ اس کی کم مقدار بھی اگر آپ کا بچہ بریسٹ فیڈنگ کے ذریعے آپ کی سکن پہ لگا ہو اور وہ انجیسٹ کر لیں تو اس کے لئے شدید قسم کی مشکلات یعنی رسپاریٹری ڈسٹریس سیویر الرجک کنڈیشن اور اس کے ساتھ ڈائریا وومٹنگ اور ڈی ہیڈریشن کا شکار ہو سکتا ہے باقی جو ہے خواتین وزرات یہ ایک اچھی ڈرگ ہے اس کا ایفیکٹ جو ہے ایکنی میں خصوصاً اور فولیکولائٹس میں بہت بہترین ہے جو آپ کے سکن کے دانے پیمپلز ہیں ان کا نکلنا بند ہو جاتا ہے اور آپ کی سکن جو ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے خواتین وزرات امید کرتا ہوں کلنڈا مایسین کے حوالے سے جو معلومات میں نے آپ تک پہنچائی یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوں گی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہیں تو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے لیکن شیئر کرنے سے پہلے اس کو لائک ضرور کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ